السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیمیسٹی کا پریکٹیکل سیکنڈ ایر کے بچوں کے لیے دردے سار ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہے وہ سالٹ اینالسز ہے تو آگ ہم پوچھیں گے پروفیسر مدسر حسین آفاق جو کہ صراعیت اور تجربے کا حیثی نمتزاج ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے ریڈیکل ہیں جنہیں بچے کر لے تو وہ بہ آسانی اس پریکٹیکل کو پرفارم کر سکتے ہیں مالیکم السلام اچھا سر سالٹ انیلیسز جیسے کہ بچے جانتے ہیں کسی آنم سالٹ میں موجود پوزیٹیو ریڈیکل کون سا ہے یعنی بیسیک ریڈیکل کون سا ہے جو کہ پوزیٹیو ریڈیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسیڈ ریڈیکل کون سا ہے جو کہ ایکشلی نیگیٹیو ریڈیکل ہے کس کو کیسے فائد کیا جائے اتنے سارے ریڈیکلز ہیں سر ایسیڈ بھی بیسیک بھی تو کون سے کریں اور کون سے چھوڑیں تو that is an important point کیونکہ سارے ریڈیکلز تو نہیں آتے mostly تو اس کے لیے آپ کو کچھ کی پوائنٹس بتاتے ہیں بڑا جتنے بھی کلرڈ سالٹس ہوتے ہیں یا ایسے سالٹس کی کوئی سپیسفک سمیل ہوتی ہے ان کو یاد کر لیں ان میٹلز کے نام یاد کر لیں ان سالٹس کے نام یاد کر لیں وہ تو نہیں آئیں اس میں جو بھی positive negative radical موجود ہے وہ نہیں آئے گا پھر ایسے ریڈیکلز آتے ہیں جن کے آپ اس میں ملنے سے جو سالٹ بنتا ہے اس کا کوئی کلر نہ ہو اس کی کوئی سمیل نہ ہو تو وہ اس کو پریفر کرتا ہے پیپر کے examiner سیٹن جو ہے اچھا پیپر سیٹن اس کو پریفر کرے گا آگے ہم بات کرتے ہیں سالٹ انیلیسز کے دو پارٹ ہیں ایسے ریڈیکل انیلیسز اور بیسیک ریڈیکل انیلیسز ایسے ریڈیکلز تین گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہو ہے ایک دائیوڈ ایسے گروپ پہ دوسرا کنسنٹریٹڈ ایسے گروپ پہ تیسرا ہے سپیشل ایسے گروپ سپیشل ایسے گروپ پہ کونگون سے دو ریڈیکلز ہیں سلفیٹ اور فوسفیٹ یہ آپ نے ہر صورت یاد کریں دائیوڈ ایسے گروپ کو دائیوڈ ایسے گروپ کہتے کیوں ہوئے کس تو اس پر نام لیا ہے ان کے اندر آپ دائیوڈ ہیڈروگلورک ایسے گروپ سلفیورک ایسے گروپ کونگڈ میں کوئی گیس ہیوالو ہوگی گیس اگر ہوتی ہے تو ایسے گرگلز میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہے کنسنٹریٹڈ ایسیٹ گروپ چل� جس میں کنسنٹریٹی ایسیٹ گروپ موجود ہوگا آپ اگر اس میں کنسنٹریٹیڈ سلپیورک ایسید only کنسنٹریٹیڈ سلپیورک ایسید ایسید گروپ ڈیٹیکشن ریجین فار کنسنٹریٹیڈ ایسید گروپ سلپیورک ایسید آنے کی گیس ایوال ہوگی آپ درمیشن اس لیے ہوئی ہے جو گیسی ایوال ہو رہی ہیں ہر گیس کی ایک سپیسپک آرڈر ایک سپیسپک کلر گیس میل ہوگی اس بیس پر آپ اسے ایڈیٹیفائی کر سکتے ہیں بک میں کافی میں ڈیبل بنا ہوگا وہاں سے آپ اس کو یاد کریں کیونکہ یہ بڑی کی کوائنٹس ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے آگے ہم بات کرتے ہیں دائیلیوڈ ایسید ریڈیکلز میں کون کون سے ریڈیکل موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جن کے سالٹس کلرڈ نہیں ہوتے ان کی کوئی سپیسپک سمیل نہیں ہوتی وہ چاہے جس مرسی میٹل کے ساتھ کمبائن کر جائے کاربونیٹ سی او تری ٹو نیگل بائی کاربونیٹ سلفائیٹ تھائیو سلفری یہ وہ ریڈیکلز ہیں بیٹا جن کے یہ نا تو کلرز ہوتے ہیں ٹیک ہے نا ہی سپیسپک آرڈر کنسنڈریٹڈ ایسیڈ گروپ میں کون سے ہیں کلورائیڈ ہیں آگزلیٹ ہیں نائیڈریٹ ہیں یہ موسٹ امپورٹنڈ بان ہے اگر ان میں زیادہ سے زیادہ ایڈ کرے گی تو آپ برومائیڈ کو ایڈ کریں ٹیک ہے ریڈی وان ٹو ٹری ٹھوار ٹھوار اس کے کر لیں ٹھوار اس کے کر لیں ان کے پریکٹیکل کاپی میں ٹیبلز دیئے ہو ہیں ڈرائی ٹیسٹ کیسے کرنے ہیں کلور نوٹ کرنا ہے سمیل نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ویڈ ٹیسٹ دیئے ہوئے پانی نے اس کا سلوشن بنا کیسے فلیم ٹیسٹ ہے فلیم ٹیسٹ ہے فلیم ٹیسٹ ہے فلیم ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اور ڈرائی ٹیسٹ یہ تین ٹیسٹ ہر ریڈیکل کے لیے لکھنے آنے ہیں ٹھیک ہے بیسک ریڈیکل کی اگر بات کریں تو تینوں لکھنے ہیں اس کے لیے بھی ڈرائی ٹیسٹ ویڈ ٹیسٹ گروپ ڈیٹیکشن ٹیسٹ ریڈیکل ڈیٹیکشن ٹیسٹ یہ چار ٹیسٹ لکھنا ہوں گے ہر پریکٹیکل کاپی کے اندر ہر ریڈیکل کے پریکٹیکل ٹیبل میں ٹھیک ہے تو اگر بیٹا آپ سارے ریڈیکلز نہیں کر سکتے نہ ہی سارے سالٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ نے اگر پیپر پاس کرنا ہے اور اچھا پریقے سے پاس کرنا ہے کانفیڈنٹلی پاس کرنا ہے ان ریڈیکلز کو یاد کریں کنسٹریٹیڈ ایسٹ گروپ کے یہ ریڈیکلز یاد کر لیں اور سپیشل گروپ میں فوسفیٹ اور سلفیل فوسفیٹ جو بہت کم آتا ہے سلفیٹ زیادہ تر آتا ہے اس میں اگر میں پریفرنس دوں گا تو سلفیٹ کو دوں گا یہ گروپ ریڈیکلز اگر آپ کر لیں تو آپ کا ایسٹ گروپ ریڈیکل ڈیٹیکشن والا پورچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس میں اتنا ہی ہے اگر آپ اس کو کانفیڈنٹلی کر لیے تو آپ اپنے پر تاس ہو جائے جو سر بہت بہت شکریہ سر جزا کر اللہ خیر